موسیقی بھول جے کارا بھول میرے سری گروہ مہاراج کی جائے سری ننگلی نیوازی بھگوان کی جائے ستگرو پریمیوں سنت مہاپروس فرماتے ہیں کہ منوشے کچھ دن کا جیون پا کر اس نسور سنسار میں آ کر یہ نہیں جانتا کہ اس سنسار کی وسطوں میں ہی کیا ہمارے سریر میں بھی پریورتن ہوتا ہے اس پریورتن کے کارن ہی جیو جنم لیتے ہیں اور مر جاتے ہیں ہم ایسا کے لیے آنکھوں سے دور ہو جاتے ہیں ایسے بھینکر آوثر کو اس جیو نے بھلا دیا ہے اگر جانتا بھی ہے کہ میں نے سنسار سے جانا ہے پرنتو اس گھر سے سگے سمندیوں سے اپنے گھر کے پدارتھوں سے ایسا مو لگا بیٹھا ہے کہ مانو اس کو شنکٹ کے سمیں ارثات پرلوک میں یہی سہتہ دیں گے جب انت سمیں شیر پر آتا ہے تو جو بہت نکٹ سمندی سگے پیارے ہیں اس کو سنسار سے جاتا دیکھ اس کا بھیانک روپ دیکھ کر اس سے الگ ہو جاتے ہیں ایسا مانو کہ کسی کی نرادری کرنی ہو اور دھکے مار کر گھر سے نکالنا ہو ایسا ہی اس کے ساتھ جہوار ہوتا ہے چاہے یہ گھر کا مالک اپنے کو بڑا مانتا ہو کن تو اس سے میں اس کی کوئی نہیں سنتا ہے اس کی آنکھوں کے آگے اور نقصہ ہوتا ہے گھر والے اس کی دسا کو نہیں جانتے یہ چاہتا ہے کہ کوئی کسی پرکار سے مجھے بچالے پرنتو یہ سنسار ہے یہ کسی کے وص میں نہیں چلتا اس مورکھ نے پہلے تو اپنا کوئی پربند نہیں کیا اب دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے ستگرو پریمیوں یدی پہلے سے بھلائی کا بیج ارثات اچھے بھاجن ابھیاس ستگرو کا چنتن کیا ہوتا جس سے ورطی وراغے یکت ہو چکی ہوتی اور اس وکٹ سمیہ میں بڑی آسانی سے اپنے آتم سوروک میں لین ہو کر سریر چھوٹا اس سمیہ دل کی بات دل میں رہ جاتی ہے ستگرو صاحب کہتے ہیں من کی من ہی ماہی رہی نے ہر بجو نے تیرت چھو چوٹی کال گئی اس پرکار دل کی دل میں رکھ کر اس پنجرے روپی سریر سے یہ جیو آتمہ روپی پنچی اڑ جاتا ہے اس لیے گروہ صاحب کہتے ہیں کہ نے تو ہری بھجن کیا نے گروہ کی سیوہ کی جو کرنے کے یوگے تھی اس کے لیے تو تُو سوچتا ہی رہا کہ بعد میں کریں گے پھر کریں گے انت میں سوچتے سوچتے سر پر کال سوار ہو گیا اور چوٹی سے پکڑ کر اسے لے گیا سو من کی بات من میں ہی رہ گئی پریمیوں سنت کہتے ہیں ہم جانا تھا کھائیں گے بہو جمعی بہو مال یوکا یو ہی رہ گیا پکڑ لے گیا کال پریمیوں کہتے ہیں کہ کسی ایک نگر میں ایک بڑا سہوکار رہتا تھا مایہ کے ابیمان میں اندہ تھا روپ ویدیا کے اہنکار سے ستسنگ اور سیوہ سے ونچ تھا کنطو اس کی پتنی پتی ورتا تھی سادو سنتوں کی سیوہ کرتی تھی اور پتی ورتا ہونے کے کارن اپنے پتی کے بھلے کی سوچا کرتی تھی وہے سویم بھی اس ور چنطن کیا کرتی تھی اور ایک دن اپنے پتی کو بولی کہ ہمیں اس لوک میں اس مالک نے سب کچھ دے رکھا ہے ہمیں دھن مایہ کی کوئی کمی نہیں ہے پرنتو پرلوک کی بھی کچھ چنطہ کیا کرو پرلوک کے لیے اپنے پاس کیا کمائی ہے اس کے بارے میں بھی جرہ سوچا کرو یہ سن کر وہ سیٹ اس کا مزاق اڑا دیا کرتے تھے بڑے ابیمان سے اتر دیتے تھے کہ تو جو کرتی ہے ہم بھی تیری دم پکڑ کر تمہارے ساتھ تر جائیں گے جو بھجن کرنا ہے جو سیوا کرنی ہے وہ تم کیا کرو تمہارے کرنے سے ہم بھی تمہارے ساتھ ہو جائیں گے ابھی بہت سمیں پڑا ہے کرنا ہوا کبھی ہم بھی کیا کریں گے پریمیوں یہ وہ سیٹ بولتا تھا یوں کہیے وہ سیٹ نہیں سیٹ کے اندر کا اہنکار بولتا تھا ایک بار اس ور کی موج ہوئی سیٹ جی بیمار ہو گئے ڈاکٹر پر ڈاکٹر آنے لگے انتو بیماری کا علاج نہیں ہو سکا پریمیوں وہ اتنے دربل ہو گئے کہ چار پائی سے اٹھ کر اپنی دوائی بھی پکڑنا ان کے لئے کٹھن ہو گیا جب دوائی لینی ہوتی تو پتنی کو آواز دیتے تھے کہ مجھے دوائی پلا دو ستگرو پریمیوں ایک دن دوائی کا سمیہ تھا سیٹ جی نے اپنی پتنی سے کہا کہ میری دوائی مجھے پلا دو پتنی کہنے لگی کہ ابھی آتی ہوں انتو اتنا کہنے کے بعد بھی کافی سمیہ بیٹ گیا وہے دوائی لے کر نہیں آئی سیٹ جی نے پھر سے آواز دی کہ مجھے دوائی پلا دو کیونکہ دوائی کا سمیہ ہو رہا ہے پتنی کہنے لگی کوئی بات نہیں اب نہیں تو شام کو پی لینا بہت سمیہ ہے دوائی پینے کے لیے اب اتنا سنتے ہی وہے سیٹ بڑا کرودی تو ہو گیا کہنے لگا ہم یہ کیا کہہ رہی ہو یدی بیماری میں دم چھوٹ گیا میرے پران نکل گئے تو اس دوائی کو کون پیے گا دوائی تو بیماری کے لیے گئے تو تم بتاؤ نام کو کب جپ ہوگے جیسے بیماری کے ہوتے ہوتے دوائی پینی ہے ویسے ہی جیون میں صبح کام بھی کرنا ہے اور نام بھی جپ نا ہے آپ نے کہا تھا تو جو کرتی ہے میں تیری دم پکڑ کر پار اتر جاؤں گا اس لیے کتنا اچھا ہوگا کہ دوائی میں پی لوں اور آرام آپ کو ہو جائے ستگرو پریمی اتنا سن کر اس شیٹ کی آنکھ کھل گئی پچھلے جنموں کے سنسکار جا گئے بھاگ گئے ہو گیا اور گیان وچار کے ساتھ یہ پرن کیا کی سیس جیون میں اس ور بھجن اور صبح کرم ہی کیا کروں گا تو پریمی کہنے کا مطلب یہی ہے کہ دنیا کے دھندے کرتے رہو دن بر اپنا کام کرو لیکن جس مالک نے یہ جیون دیا ہے اس کا دھیان اس کا سمیرن کرنا بھی آوشک ہے اگر جیون نہیں ہوتا تو یہ دھندے نہیں ہوتے ہر پر اس مالک کا شکرانہ کیا کرو اس کا دھیان کیا کرو سنت ہمیں بار بار یہی کہتے ہیں جتنا ہو سکے سنت مہا پرسو کی سیوا کرے جیادہ سے جیادہ سمیہ اس مالک کے سمرن میں بتائیں ست ست گروہ دوارہ بتائے گئے منطر کا جب کرتے رہے پریمیوں سنت کہتے ہیں کی منہ سمجھ جرا میرا من کہنا اینا وشیہ وچ دس کی لینا پیاری شک سنسار نارے سوط دھن نار چھڑے اینا نو نہیں میں دکھ سہنا منہ جنم ہجار گئے وچ سنسار پوط رجیو نے دیکھ کے بھائی بھینہ پیاری چھڑ کے اہ جگ ہونا نہیں الگ ہری سمرن پیچھے نہیں مر رہنا چلے وچ ست سنگ چڑے بھگتی دارنگ سدا جگت سرا وچ نئیو بینا تیرا سن اپدے سے مین لگ دا کلے سے نی میں سن ست سنگ دس کی لینا بد کیندی وچ ملے موکش چت سار ہو کے داس سرن ست گرو کی رہنا منہ سمج جرا میرا من کہنا اینا وشیہ دس کی لینا پریمیو کیسا لگا آپ کو آج کا یہ ست سن اچھا لگا تو زیادہ سے زیادہ لائک کرے کمنٹ کرے اور زیادہ سے زیادہ سیر کرے بول بول جے کرا بول میرے شری گرو مہ راج کی جے سری نگلی نواز بھگوان کی جے